جہدہ تر لوگ سفاری پارک میں ان دو بگ کیٹس کو دیکھنے جاتے ہیں یہ ہے دنیا کی سب سے اگریسیو اور پاورفل بگ کیٹ لائن اینڈ ٹائگر لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب لوگ سفاری پارک میں گھومنے جاتے ہیں تو لائن اینڈ ٹائگر سفاری جیپ پر عملہ کیوں نہیں کرتے دیکھئے یہ دونوں ہے تو بڑے ہی اگریسیو جو بہت بار گارڈیوں پر اٹیک کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے لیکن اگر یہ سفاری گارڈی پر اٹیک کر دیتے ہیں تو انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن سفاری پارک کی نیاں ڈوب سکتی کیونکہ اٹیک کرنے پر اس سفاری پارک کا نام خراب ہوگا اور لوگ بھی اس پارک میں جانے سے ڈریں گے جس سے لوگوں کی سنکھیا کم ہوگی سفاری پارک کا ریونیو بھی کم ہو جائے گا اس لئے سفاری پارک میں لوگوں کو بیجنے سے پہلے کئی مہینے ٹرینرز کو گارڈیوں میں بٹھا کر گھوماتے ہیں شروعات میں تو جانور گارڈیوں کے آس پاس زیادہ گھومتے ہیں لیکن دیرے دیرے یہ انہیں جنگل کا ایک حصہ مان لیتے ہیں اور ان ویکلز کو دیکھ کر ڈرنا اور اٹیک کرنا بلکل بند کر دیتے ہیں لیکن یہ بات بھی ساتھ جب ان کا موڈ آف ہوتا ہے تو کھلی چکوالی جیت پر یمراز آپ کو دیکھ رہتا ہے